بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آل لیڈی آپ کو معلوم ہے کہ نور مقدم قتل کیس کا ٹرائل اختتامی مراحل میں داہل ہو چکا ہے ایڈیشنل سیشن جج اتا ربانی اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں جو نور مقدم کے حوالے سے سی سی ٹی وی ریکارڈنگ تھی وہ بھی ملزمان کے وکلا کو فرام کر دی گئی ہے لیکن آج جو پروگرام ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ ظاہر زاکر جعفر کے خلاف ایک اور درخواست اندراج مقدمہ کی دائر ہو چکی ہے درخواست کس نے دائر کی کیا وجوہات بیان کی گئی یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایڈیشنل سیشن جج اتا ربانی نے سترہ نومبر تک نور مقدم قتل کیس کی سماعت ملتوی کی تھی سترہ نومبر کو نور مقدم کا پوست مارٹم کرنے والی خاتون لیڈی ڈاکٹر شادیہ اس کو عدالت نے طلب کیا ہے اس کے علاوہ دو کمپیوٹر اپریٹر ہیں ان کو بھی عدالت نے طلب کیا جن میں سے ایک کا نام جابر ہے اور ایک مدسر ہے جبکہ دوست محمد ای ایس آئی یہ چار گوہان عدالت نے طلب کی ہیں سترہ نومبر کو ملزمان کے وقلہ ان گوہان پر جرا کریں گے جبکہ نور مقدم کے حوالے سے جس گھر میں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں پہ جو لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ تھی وہ بھی عدالتی حکم پر ملزمان کے وقلہ کو فرام کر دی گئی ہے لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایڈوکیٹ شہزاد احمد قریشی نے ایک استغاثہ دائر کیا ہے اور استغاثہ دائر کیا گیا ہے تھراپی ورکس کے ملازم امجد کی جانب سے استغاثہ تھانا کو سار کے علاقہ منجسٹریٹ کے عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور اس جو درخواست کا مطن ہے اس کے مطابق جو امجد ہے ملازم تھراپی ورکس کا وہ اس درخواست میں موقف اپناتا ہے کہ وہ زلہ حریپور کا رہائشی ہے ڈیڑھ سال سے نفسیاتی علاج مالجہ کے ادارے میں تھراپی ورکس میں کام کر رہا ہے اور جو تھراپی ورکس کا آفیس ہے مکان نمبر پچیس سوری گلی نمبر پچیس پلاہ نمبر تین فردوس مارکیٹ سیکٹر ایف سکس ٹو اسلامباد میں بطور ایٹینڈنٹ کام کرتا ہے اور اس میں وہ یہ موقف اپناتا ہے کہ تھراپی ورکس میں نشہ کے عادی افراد اور زینی نفسیتی مریضوں کا علاج مالجہ گدشتہ ایک دہائی سے کیا جا رہا ہے اور اس تھراپی ورکس کی شاخیں اسلامباد کے علاوہ کراچی ملتان اور لاہور میں بھی قائم ہے میں آپ کو اس تھراپی ورکس کے مالک کا نام بتا دوں تاہر ظہور نام ہے وہ بھی نور مقدم قتل کیس میں ملزم ہے لیکن تمام تھراپی ورکس کے جو ملازمین ہیں ان کو زمانتیں مل چکی تھی اور جو درخواست جو دائر کی گیا استغاثہ جو دائر کی گیا اس میں کہا گیا کہ تھراپی ورکس میں ڈاکٹر نرس اور اٹنڈنٹ وغیرہ مختلف فرائز کی انجام دہی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ فرائز کی انجام دہی کی دوران اکثر اور بیشتر مریضوں کو گھروں سے لانا پڑتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں میڈیکل انٹروینشن کہتے ہیں درخواست میں یہ بھی موقف اپنائے گا کہ بیس جولائی کو ایک میڈیکل انٹروینشن کی کال مصول ہوئی جس کے بعد مکان نمبر ساتھ گلی نمبر ساتھ سیکٹر ایف سیون فور میں ایک نشے کے عادی نفسیاتی مریض جو گھر میں دنگا فساد کر رہا تھا اس کے لیے ایک میڈیکل ٹیم تشکیل دی گی جو انٹروینشن کے لیے وہاں پہ گئی جس میں ڈاکٹر وامک ریاض، دلیب کمار، سمر عباس، عبدالحق اور مستغیص بطور ایٹیننٹ شامل تھے میڈیکل ٹیم برائی انٹروینشن جب جائے وقوعہ پر ساتھ پائنٹالیس پر پہنچی تو گھر کے ملازم افتخار نام لیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ ظاہر زاکر جعفر اوپر والی منزل میں موجود ہے اور اس کے پاس کوئی اصلہ نہیں ہے چنانچہ جو مستغیص ہے یعنی جو درخواست گزار ہے امجد وہ اس درخواست میں یہ بھی موقف اپناتا ہے کہ ظاہر زاکر جعفر کو کمرے سے باہر پلایا جس نے نیچے آنے کہا پھر ہماری ٹیم نے میڈیکل انٹروینشن کے ایس او پی پر عمل کرتے ہوئے ظاہر زاکر جعفر کا انتظار کیا پندرہ بیس منٹ تک وہ نیچے نہ آیا یہ درخواست ناظرین بہت اہم ہے کیونکہ اس درخواست میں یہ جو درخواست گزار ہے یہ لکھتے ہیں یہ موقف اپناتے ہیں کہ یہ اس وقوعے کے چشمدید گواہ بھی ہیں یعنی کہ جب نور مقدم کا قتل ہوا تو اس درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ چشمدید گواہ ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے نور مقدم کا سر تن سے جدا دیکھا یعنی کہ لاش پڑی ہوئی تھی اور سر جو تھا وہ لاش کے قریب پڑا ہوتا کمرے میں خون بکھرا ہوا تھا یہ درخواست گزار جو دھراپی ورس کا ملازم ہے امجد یہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جب ہم سیڑھی لگا کر اوپر گئے تو ظاہر زاکر جعفر کے پاس نائن ایم ایم کا پسٹل تھا اس نے گولی چلائی لیکن گولی نہ چلی جس کے بعد اس نے پاس پڑی ایک تیزدار آلے یعنی کہ چھوری سے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور وہ زخمی ہوا بعد ازا اس امجد کو پیمز اسپتال لے جایا گیا اور اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظاہر زاکر جعفر کو تھراپی ورس کے ملازمین نے خود باندھا تھا اور جو لاش کٹی تھی وہ بھی ہم نے دیکھی اس کے علاوہ جو ساتھی تھا دلیب کمار وہ اس کو یعنی کہ درخواست گزار کو پیمز اسپتال لے کر گیا درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ میڈیکل لیگل اور مصدقہ نکل کے لیے درخواست دی گئی لیکن ہمیں وہ درخواست نہ ملی مجسٹریٹ صاحب نے اجازت دی اور عبدالستار انسپیکٹر یعنی کہ عبدالستار اس مقدمے کے تفتیشی ہیں انہوں نے ہمیں اس کیس میں ہی ملزم بنا لیا اس درخواست میں یہ موقف بھی اپنایا گیا ہے کہ ہم نے ظاہر زاکر جعفر کو رسیوں سے باندھا تھا اور مذکورہ اے ایس ای کو دیا تھا جس نے اس کو اپنی حراست میں لیا تھا اس کے علاوہ یہ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ڈاکٹر وامک ریاض دلیب کمار سمر عباس اور عبدالحق اس مقدمے کے اہم ترین گواہان ہیں جبکہ انسپیکٹر عبدالستار نے مرکزی ملزم زاہر زاکر جعفر کو نجائز فائدہ پہنچانے اور مقدمے کو نہ حق نقصان پہنچانے کے لیے ان گواہان کی قابل سود اور اہم شہادت کو انہیں گواہ کی بجائے ملزم بنا ڈالا اور یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ ملزم کو فائدہ دینے کے لیے ان کو اس کیس میں ملزم بنایا گیا ہے اور اس میں یہ استعداہ کی گئی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو خون الود کپڑے تھے امجد کے وہ بھی پولیس آفیسر نے یعنی کہ تفتیشی آفیسر نے نہیں لیے اور میڈیکل لیگل سیٹفیکیٹ مجرمانہ نیت اور مقدمے کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ تو خود جاری کروایا اور نہ ہی سائل کو اس کی نکل دی گئی اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے اس درخواست میں کہ ڈاکٹر کے کمنٹس اور جو تفتیشی آفیسر نے زمن میں جو شہاتیں زائیں کی ہیں وہ اس کا موجب بنے ہیں جبکہ جو عدالت آلیہ کی جانب سے جاری شدہ ان کو ایک جو درخواست ہے اجازت شدہ کی وہ بھی اس درخواست کے ساتھ لف ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ مجرمانہ غفلت اپنائی ہے انسپیکٹر عبدالستار کو اس کو بھی ملزم بنایا جائے اب یہ جو استغاثہ ہے علاقہ مجلسٹریٹ کی عدالت میں دائر ہوا ہے تیرہ نومبر اس کی تاریخ ہے تیرہ نومبر کو جو درخواست گزار ہیں جن کا نام امجد محمود ہے تیراپی ورک سے یہ اٹنڈن ہے ان کے وقیل شداد احمد قریشی اس درخواست کے اوپر اپنے دلائل دیں گے اگر یہ تو استغاثہ منظور ہو جاتا ہے یہ تو بات کی باتیں ہیں کہ عدالت میں وہ کیا دلائل دیتے ہیں کیونکہ اس سے قبل بھی انہوں نے بائی سے ایک پیٹیشن موو کی تھی اختتامی مراحل میں داہل ہو چکا ہے تو انہوں نے زائر زاکر جعفر انسپیکٹر عبدالستار کو ملزم بنانے کے لیے استغاثہ دائر کیا ہے اور جس طرح درخواست کا مطن ہے جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چشمدید گواہ ہیں اس قتل کے تو انسپیکٹر عبدالستار جو مقدوے کے تفتیشی اوفیسر تھے انہوں نے گواہان کی بجائے ان کو ملزم بنا ڈالا یہ پبندے سلاسل رہے ان کو زمانتیں ملی تھی ہوتی ہے شہزاد احمد قریشی کیا موقف اپناتے ہیں کیا یہ استغاثہ منظور ہوتا ہے یا نہیں یہ تو تیرہ نومبر کو آپ کو اگاہ کریں گے لیکن یہ ایک بڑی development تھی کہ جب کیس اختتامی مراحل میں داخل ہوا ہے تو زائر زاکر جعفر کے خلاف یعنی کہ اس نے جو تراپی ورک سے اٹنڈنٹ کو زخمی کیا تھا اس کے خلاف ایک اور استغاثہ دائر کر دیا ہے تیرہ نومبر کو اس قسمات ہوگی لیکن دوسری جانے اگر ہم بات کریں جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے اس میں بڑے ہی خوفناک مناظر ہیں جس میں زائر زاکر جعفر کو نور مقدم کے ساتھ دیکھا گیا ہے نور مقدم کو پکڑ کر کمرے میں لے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو چوکی دار ہے نور مقدم باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے چوکی دار کو دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اب یہ اس قدر جو ٹرائل ہے وہ تو چل رہا ہے لیکن جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ آپ دیکھیں تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی بے دردی سے نور مقدم کو قتل کیا گیا ہے اور وہاں پہ جو چوکی دار تھے جو مالی تھے اس نے بھی نور مقدم کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے البتہ چوکی دار نے ایک بیان جو دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ نور مقدم گدشتہ ایک سال سے اس گھر میں آتی جاتی رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ اس گھر میں آ رہی تھی تو اس کو اس بے دردی سے قتل کرو کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو اب تیرہ نومبر کو دیکھتے ہیں کہ جو استغاثہ ہے اس کے اوپر کیا کروائی ہوتی ہے سترہ نومبر کو جو گوہان ہے ان کے اوپر جو جرہ ہوگی اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کے حوالے سے جلد آپ کے سامنے پیش ہوں گا سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کے حوالے سے آپ کو دیکھیں گے کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ